السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بالبٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیران اب اس واقعی ہے کہ میں اشارے دے رہا ہوں میں سمجھتا ہوں زمین زہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں بات کی تہ تک پہنچیں گے جہاں مجھے پہنچنا چاہیے لیکن میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں قوموں کے عروج و زوال میں سب سے اہم ترین چیز بزدلی دنیا کی محبت موث سے نفرت شہادت کی منزل کو نہ سمجھنا ہے جو ہماری تاریخ میں چھایا ہوا ہے ہاں میر جعفر میر صادق کے خصے ایسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس یہ سب وہی بزدل ترین افراد تھے جنہوں نے ٹپو سلطان کو کیا گرایا تھا اس سلطنت کو گرایا تھا جو سلطنت خدادات کہلاتی تھی تاریخ کے اندر ہم اپنے تاریخ سے واقف نہیں ہیں جہاں کہیں بھی زوال ہوا وہاں اس کے پیچے خود اپنے تھے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اپنوں بھی کہیں تقریباً سات آٹھ ایم پیس ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے سی اے بی پر سین کیے تھے قوم کے غداروں کے نام تصویریں چھپی ہوئی تھی اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ غدار ہمیشہ رہے ہیں قوم میں تاریخ بھری بڑی ہے ہم کو سوچنا یہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے کیسے ان غداروں کو پاک کریں گے قوم بھی تو سوئی ہوئی تھی نا غدار بھی اس وقت کامیاب ہوتے ہیں نا جی جب قوم خود سو جائے تو وہ بھی ہم بھی تو سوئے تھے نا بڑی لمبی سنین سوئے تھے تین سو سال دوسرا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ قوموں کا عروج و زوال نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود ٹھکرا دینا ہے وہ بھی ہم نے بہت پورا علانیہ انداز میں کیا علال اعلان کیا آزادی کے ستر سال تو سوتے رہے نہ چھی ہمارے بزرگوں نے آزادی دلائی پھر اس کے بعد تم نے کیا کام کیا آج نرسی کے نام پر آج سی اے بی کے نام پر آج سی اے اے کے نام پر قانون سی اے بی بنا تو بل بنانا جی لیکن سی اے اے کیا ہو گیا ایکٹ بن گیا قانون بن گیا یہ قانون بننے کے دورانیاں آپ دیکھو ونیس سو چلیس پر ساس سے لے کر دو ہزار ونیس تک کیا کرتے رہے یہ عرصہ بھی تو آپ کو ملا نا ستر سال کا اس میں اگر تم ہشیار رہتے اس میں اگر تم کیا ہیں واقعیتاً اپنا رول نبھا تھے سیاسی طور پر بھی تعلیمی طور پر بھی تو یاد رکھو پھر نرسی تم ہی کوئی تکلیف دے سکتا تھا نہ سیئے بھی کچھ نہیں ہم نے تو سات ستر سالوں میں سیکھا تو کیا سیکھا مرغ بریانی کیسے پکائیں متنجن کیسے پکائیں اور بہترین کیا ہیں ڈشس ہم کیسے تیار کریں وہ اس میں ہم نے کیا اعتقدوں کی ہے دوسرا ہم نے دیا تو کیا دیا قوم کو تب کہیں جا کے دوسری بلا ہم پر مصیبت پڑی ہے تو نعمتوں کو اللہ ضرور آزادی ملی وہ کوئی ہماری سگی نہیں تھی وہ بھی بڑے بڑے کیا ہیں مارکے کر کے سر کر کے آئی ہوئی انگریز قوم تھی لیکن جب آزادی ملی نہ تمہیں تو اس وقت سے لے کر اب تک تم نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اگر کرتے تو پھر تم میجارٹی اور میناریٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا دعوتی میدان میں تم ہوتے تو پھر تو کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان میجارٹی مسلمانوں کی ہوتی تب بھی نہیں کیا تو انگریز قوم چھوڑ کے گئی آزادی ایک بہت بڑی نعمت تھی اب اس نعمت کو ہم نے دیکھا کبھی کبھی اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا سوچا جب آزادی پھر سے چھن رہی ہے سٹیزن شپ کے اوپر کیا ہے مشکوک لوگ ہمارے اوپر دھاوا بول رہے ہیں اب ایسے وقت میں پھر چلا رہے ہیں ہمارے آزادی جا رہی ہے تو نعمت جب تھی نا تب تم نے کیا کیا جاتے وقت چیخ و بکار کرنے سے کیا فائدہ جب تھی اسی وقت کیوں نہیں کیا تو معلوم ہوا اس واقعے سے اللہ نعمت دینے کے بعد اگر اس کی قدر نہ کرتے تو اللہ چھین لیتا ہے یہی ہوا تھا ان کے ساتھ